آنسٹرانکورٹ شروڈنٹس تو کیا آپ بھی سوفٹر انجیرنگ کرنا چاہتے ہیں ویرچول ایجنورسٹی آپ پاکستان سے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آج میں مکمل بی ایس سوفٹر انجیرنگ کا بریک ڈاؤن کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ تمام کے تمام ان کے آنسر آپ کو مل جائیں گے اس میں ہم بیسکلی سٹارٹ کریں گے انٹرڈکشن سے اس کے بعد اوبجیکٹیوز اس کے بعد ایلیجیبیلٹی کریٹیریہ ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کن کے ایڈمیشن جہاں پہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اسیسمنٹ کریٹیریا لائک آپ کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کونسی چیزیں میٹر کرتے ہیں کس کی بیس پر آپ کا جو ریزلٹ بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اس کے بعد ایوارڈ آف ڈگری کہ ڈگری کے لئے کیا ریکارمٹس ہوتی ہیں کن لوگوں کو ڈگری مل جاتی ہے کن لوگوں کو ڈگری نہیں ملتی ہے اس کے بعد پروجیکٹ یا انٹرنشپ آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کا کیا سینہ ہے کون لوگ پروجیکٹ کرتے ہیں کون لوگ انٹرنشپ کرتے ہیں اس کے بعد سکیم آف سٹڈی موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ویڈیو میں بی ایس ساوٹر انجنئرنگ کے اندر کون کون سے کورسز یہاں پہ سٹڈی کروایا جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے معنی میں ہمیشہ یہ رہتے ہیں کہ ہم جس یونیسٹی میں جا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے بکس کون سی پڑھنی ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز فیس ٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ کی فیس کتنی ہوگی ایر در ٹائم آف ایڈمیشن آپ کتنی پی کریں گے اس کے بعد آپ سمسٹر کے فیس کتنی یہاں پہ پی کر رہے ہوں گے تو ان تمام چیزوں کے اندرسر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مل جائیں گے تو چلتے ہیں جا اپنے ویڈیو کو ہم پراپل یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پہلی اس چیز کا علم ہے اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس پروگرام کے ساتھ بی ایس لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فور جیئر کا پروگرام ہے اور اس کے ٹوٹل آرٹ سمسٹر ہوں گے تو بی ایس سوفٹر انجیننگ بھی چار سالہ ایک پروگرام ہے اور اس کے بھی ٹوٹل آرٹ سمسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پروگرام کو یہاں پہ ویڈیو میں کرنے کے بعد آپ کو فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر سسٹم کا نالج ہوگا اس کے بعد آپ کو پروگرامنگ لینگویجز کا آئیڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے جو بیسک کنسپٹس ہیں الگریتھم کو لے کر اس کے علاوہ ڈیٹا سٹرکچرز کو لے کر جو کہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی سوفٹر کی سیفٹی کے اندر اور اس کی جو ریلائیبیلٹی ہوتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں تو وہ تمام چیزوں کا نالج آپ کو اس پروگرام کو کرنے کے بعد مل جائے گا اس کے بعد جی اس کے اوبجیکٹیوز کہیں اس کے اوبجیکٹیوز کے اندر ہیں کہ یہاں سے آپ کی جو مطلب کہ یہ آپ کی ان سکلز کو یعنی کہ انہانس کرے گا انکریز کرے گا جو کہ تھیروٹیکل ٹیکنیکل اینڈ پریکٹیکل نالج ہوتا ہے سوفٹر ڈیویلمنٹ لائف سائیکل کا اس کے بعد یہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ جو بھی پروبلمز مطلب کہ سوفٹر ڈیویلمنٹ کے دوران آتی ہیں اس کو آپ سوفٹر انجینئر کی جو اپروچز ہیں اس کو استعمال کر کے آپ ان کو مطلب کہ ان کو سلیوشن آپ وہاں پہ نکال لیں گے تو اوورال اس کے جو اوبجیکٹیوز ہیں مزید بھی ریٹ کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو یہاں پہ اس کا ایک اووریو پروائیڈ کروں اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس سیکشن پہ جو کہ ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ کون لوگ آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کن لوگوں کا یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ ایک موسٹ ایمپورٹن فیز ہے اس کو آپ نے لازمی یہاں سے میری بات کو اپنے غور سے سننے ہیں اچھا اس میں اگر جو لوگ بی ایس کے پہلے سمسٹر میں لائک سوفٹ ایئر انجیننگ کے پہلے سمسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ ان کے پاس ٹویل ہیئرز ایڈوکیشن ہونی چاہیے لائک میٹرک کے بعد ان کے پاس کوئی بھی دو سال کے ڈگری ہونا ضروری ہے چاہے آپ لوگوں نے ایف اے کیا ہوئے چاہے آپ لوگوں نے ایف اے سی پری انجیننگ کیا ہے چاہے آپ لوگوں نے ایف اے سی پری میڈیکل کیا ہے چاہے آپ لوگوں نے آئی سی ایس کیا ہے چاہے آپ لوگوں نے آئیکون کی ہوئے ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ کے پاس ڈگری ہیں یا آپ نے اے لیول کی ہوئے جو بھی آپ کے پاس میٹرک کے بعد کوئی سی دو سالے ڈگری ہے اور اس میں آپ کے 45% نمبر ہیں تو اٹ مینز کہ آپ کا 45 نہیں 50 اگر آپ کے اس میں 50% مارکس ہیں تو پھر آپ کا ایڈمیشن یہاں پہ کنفرم ہے آپ کا ایڈمیشن آپ سمپلی اپنے ایڈمیشن بھیجیں اور آپ کے ایڈمیشن یہاں پہ کنفرم ہے اچھا اب وہ لوگ کے جن لوگوں نے مطلب کہ جو دو سالے کے ڈگری کرتے ہیں میٹرک کے بعد اس میں اگر آپ لوگ نے میتھمیٹکس نہیں سٹیڈی کی لائک اگر ہم بات کر لیں ایف اے والوں کی یا ایسے سٹونرز جن لوگوں نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہے تو ان لوگوں نے اپنے جو ٹو یئر کے ڈگری تھی میٹرک کے بعد ایف اے یا پری میڈیکل کی تو اس کے اندر ان لوگوں نے میتھمیٹکس نہیں پڑی ہوتی ہے تو جب آپ لوگ نے میتھمیٹکس نہیں پڑی ہے تو اب آپ لوگ کو سوفٹرین انجنینئنگ کے پہلے جو دو سمسٹرز ہوں گے اس کے اندر آپ لوگ کو میتھمیٹکس کو لازمی پاس کرنا ہوگا پہلے سمسٹر میں بھی آپ کی ایک میتھ ہوگی اور اس کے بعد دوسرے سمسٹر میں بھی آپ کی ایک میتھ کی بک ہوگی ان دونوں کو آپ نے پہلے دو سمسٹر میں لازمی پاس کرنا ہے تو اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں اگر آپ پاس نہیں کر سکتے ہیں تو اس کیس میں پھر آپ کا ایڈمیشن کینسل ہونے کا جو ڈھر ہے وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں تو اس لئے مہت کو آپ نے لازمی پاس کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے پچھلی ڈگری میں مہتیمیٹکس کو سٹیڈی نہیں کیا اچھا یہ تو ہوگی ان کی بات کہ جن لوگوں کے پاس ٹویلی ایڈ ایڈوکیشن ہے اب کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں جن لوگوں نے بی اے یا بی اے سی کی ہوتے ہیں یا بی قوم کی ہوتے ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایڈمیشن بی ایس میں ہو جائے تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کے پاس بی اے بی اے سی یا بی قوم کی ڈگری ہے یا کوئی بھی ٹویلی ایر کی ڈگری ہے اس کے بعد مطلب کہ بارویں کے بعد ٹھیک ہے یعنی کہ تھرڈ یر یا فورٹھ یر جن لوگوں نے کی ہوئے فورٹھ یر کی ڈگری جن کے پاس ہے تو وہ لوگ بھی بی اے س کے پانچ میں سمسٹر میں اپلائی کریں گے ان کے ایڈمیشن پہلے میں نہیں بلکہ وہ لوگ اپنا اب پانچ میں سمسٹر میں اپلائی کریں گے اور اب پانچ میں سمسٹر میں اپلائی کرنے کا طریقہ کر کیا ہے اس کے لئے میں نے ایک اوریڈی ایڈمیشن فارم کی ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا وہ ویڈیو آپ نے لازمی واجت کرنی ہے اور وہاں سے آپ کو ایڈی ہوگا کیونکہ اس کے نیرے ایک سٹیپ ہوتا ہے اس سٹیپ کو آپ نے کمپریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ پانچ میں سمسٹر میں جاتا ہے بی ایس کے ٹھیک ہے سمجھ رہے بات کو تو بی ایس کے پانچ میں سمسٹر میں ایڈمیشن اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جو فورٹین جیر ڈگری ہے اس میں آپ کے پاس فورٹی فائی پرشن مارکس یا اس کے علاوہ آپ کو ٹو پائنٹ سی جی پی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ سمسٹر سسٹم میں رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اوپر والا کریٹری ہے اس کو بھی آپ نے فل فل کرنا ہوتا ہے لائکہ آپ بی ایس کے پانچ میں سمسٹر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک تو آپ نے یہ کریٹری کو کپریٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ٹو شئر ڈگری میٹرے کے بعد اس میں آپ کے ففٹی پرشن مارکس پلس آپ نے مطلب کہ یہ کام بھی کی ہو لائکہ آپ کے پاس بھی ایک ڈگری بھی ہو یا بی ایس ہی کی ہو تو اس میں آپ کے فورٹی فائی پرشن مارکس ہونا ضروری ہے تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کریٹری کو کمپریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کریٹری کو کمپریٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ڈمیشن نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ بی ایس کے پہلے سمسٹر میں کر رہے ہیں تو آپ کو صرف یہ کریٹری کمپریٹ کرنے ہیں اگر آپ بی ایس کے پانچ میں سمیشن میں اپلائی کرنے ہیں تو آپ کو یہ بھی کرنے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ کریٹری بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگئے بڑی سریٹ فاروٹ بات اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اسیسمنٹ کریٹیریہ پر یہاں تاکہ آپ کا اگر کوئی 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 ہے تو ویڈی کو یہاں پر پاس کریں اور کمٹس باکس میں جا کے مجھ سے آپ کوئی 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 کر لیں میں آپ کو اس کا اپلائی کر دوں گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور آپ کی جو سٹیڈی ہے پراپر سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس سمسٹرے کے اندر آپ کے کوئیزز ہوتے ہیں جی ڈی بیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے میٹ ٹام ہوتے ہیں اور فائنل ٹام ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے نمبر آپ کے ایڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا سمسٹرہ کے ریزرل بنتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو فائنل ٹام کا جو اگزام ہوتا ہے اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ ہے سکسٹی پرشنٹ اور وہ ایک سمسٹر میں ایک دفع ہوتے ہیں پر کورس کا ایک فائنل ٹام ہوگا اسی طرح مد ٹام کے اگزام جو ہے اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ ہے ٹوئنٹی سے تھرٹی پرشنٹ دیپینڈ کرتے ہیں آپ کا کورس کیا ہے کسی کورس میں ٹوئنٹی پرشنٹ ہوتا ہے کہیں پہ تھرٹی پرشنٹ ہوتا ہے لیکن final کا ہر book کا 60% value ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگ کے gdps Drawings ہوتی ہیں Quizzes ہوتے ہیں assignments ہوتی ہیں تو quizز آپ کے minimum 2 اور per book کے ٹھیک ہے per book کے minimum 2 اور maximum آپ کے 4 quizzes اس میں سمسٹرہ کے اندر آتے ہیں gdp آپ کی per course ایک ہی آتی ہے اس کے بعد assignments آپ کی per course دو سے چار ہو سکتی ہے minimum 2 اور maximum 4 تک جا سکتی ہے تو ان تمام میں جتنی بھی آپ کے نمبر ہوتے ہیں اب اسائمیٹس کے جی ڈی بیس کے کوئیس کے ان کا ٹین سے ٹرنٹی پرشن آپ کے ایڈ ہوتے ہیں اس کے بعد میڈ ٹام کو ٹرنٹی سے ٹرٹی اور فائنل کا سکسٹی پرشن اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پورے سمسٹرہ کے ریزالٹ بنتے ہیں اس کے اندر فائنل ٹام کی ویٹی جو ہے ویلیو ہے وہ سب سے زیادہ ہے فائنل ٹام میں آپ کو زیادہ اچھا پرفارم کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد میڈ ٹام کے در آپ کو اچھا پرفارم کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد جو سمسٹرے کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ نے نمبر لینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا سارا جو ریزالٹ ہے جتنی بھی آپ کے نمبر آئے ہوں گے وہ ایک پروپر گریڈنگ فارمولا کی تحت آپ کا جو اوورال سمسٹرے کے ریزالٹ بنتے ہیں اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تھرو آؤٹ کنسٹن رہنہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے یا آپ نے میڈ ٹام کا پیپر اچھا دے دیا یا آپ نے فائنل ٹام کا پیپر اچھا دے دیا ٹھیک ہے آپ نے تھرو آؤٹ در سمسٹر اپنا جو آپ کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے کنسٹن رہنہ ہوتا ہے ڈے ونٹ سے لے کر فائنل ٹام کے آخری پیپر تک آپ نے تھرولی سٹیڈی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا اس لی میں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کے بعد چیزیں بات کرتے ہیں پرجیکٹ سوری ایوارڈ آف ڈگری تو ایوارڈ آف ڈگری کی دو ایکارمٹس ہیں لائک آپ کو ڈگری لینے کے لیے دو چیزوں کو پورا کرنا ہوتا ہے پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل ون تھرٹی فائیو کریڈ آورز ہوں اب کریڈ آورز کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر میں نے ایک الگ ویڈیو بنای ہوئی ہے اس کے لنک میں آپ کو دے دوں گا اس ویڈیو کو آپ نے گھو تھو کرنے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کچھ چیز کا آئیڈ آورز کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا لیکھو گا کہ ٹوٹل آپ کے ون تھرٹی فائیو کریڈ کمپلیٹ ہوں تو یہ تو ریکارمنٹ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ اپنی بکس کو ہر سمسٹر میں پاس کریں گے تو اس کے بعد آپ کا جو کریڈٹس ہیں وہ تو ون تھرٹی فائیو آپ کے ہو جائیں گے لیکن مسئلہ آپ کے لیے تب بنے گا جب آپ کی سی جی پی ایٹ 2.0 سے کم ہوگی اگر آپ کی سی جی پی ایٹ 2.0 سے کم رہتی ہے تو اس کیس میں پھر آپ کو ڈگری نہیں ملے گی ڈگری لینے کے لیے آپ کے پاس سی جی پی ایٹ 2.0 ہونا یا اس سے اباب ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ہے آپ اپنے معنی میں بٹھا لیں اگر آپ بی ایس سوفٹر انجننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو سی جی پی ایٹ 2.0 سے اباب ہو اگر اس سے کم رہتی ہے تو اس کیس میں آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے اس کیس میں پھر آپ کو ایک پراپر مطلب کے ایکسٹر سمیسٹر لگانا پڑتا ہے اس میں آپ کو جو آپ کے کم گریڈ والے کورسز ہوتے ہیں ان کو اپنی امپروو کرنا ہوتا ہے اور اس طرح کر کے آپ اپنا سی جی پی امپروو کرتے ہیں اور اس کو ٹو کے پاس جا کے مطلب کوئی ٹو پنٹ جروب کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈگری مل جاتی ہے اس کے بات جی ہے کہ اگر آپ کو لائک آپ بی ایس آفٹر انجیننگ میں آ چکے ہیں اور چار سمیسٹر کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے اب آگے سٹڈی نہیں کرنی اور میں یہی سے اپنے ٹو یئر کی ڈگری لیتا ہوں اور میں یہاں سے سائٹ بہ جاتا ہوں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے جس ٹو یئر ڈگری میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے کورسز اور جو کورسز آپ بی ایس کے پہلے چار سمیسٹر میں پڑھ چکے ہیں ان کورسز کا سب کا آفس میں میچ کرنا ضروری ہے اگر تو وہ سارے میچ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک فائنل پروجیکٹ آپ کا تین کریڈس کا ہوتا ہے اس کو آپ نے لینا ہوتا ہے وہ آپ پاس کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک سمیسٹر لگانا ہوتا ہے وہ لگا کے دھن آپ اپنا جو ڈگری آپ کو ای ڈی بی کی ڈگری ٹو یئر کی ڈگری آپ کو وہیں پہ مل جاتی ہے بٹ ان کیس کے اگر آپ کے ٹو یئر کی ڈگری اور اس کے بعد جو بی ایس آپ کر رہے ہیں اس کے پہلے چار سمیسٹر کے کچھ کورسز آپس میں میچ نہیں کرتے ہیں اور پیچھے جو ہے ای ڈی بی کے مطلب کہ ٹو یئر کی ڈگری کے کچھ کورسز بچ جاتے ہیں جو کہ نئے ہیں تو ان نئے کورسز کو آپ نے سٹیڈی کرنا ہے اس کو آپ سٹیڈی کریں گے ساتھ آپ پروجیکٹ کریں گے پروجیکٹ کو کرنے کے بعد ان کورسز کو سٹیڈی آپ کرنے کے بعد آپ کو ڈگری ملے گی کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ ای ڈی بی کی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں تو ای ڈی بی کے جتنی بھی کورسز ہیں ان کورسز کو آپ نے لازمی کمپریٹ کرنا ہے اگر وہ آپ اس کو کمپریٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کی ڈگری کیسے ملے گی تو اس چیز کو آپ نے اپنے معنی میں لازمی بٹھا لینا ہے باقی جو بھی آپ کے معنی میں اس حوالے سے کوششن ہوں گے وہ میں آپ کو فردر کیلئے آؤٹ کر دوں گا لیکن یہاں پہ جتنا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کا overview دے رہا ہوں اس کے بعد یہ project یا internship ہوتا ہے یہ آپ کے اٹھویں semester میں ہوتا ہے اس میں آپ کو چھے credit hours کا ایک ساتھیں semester میں اور ایک آپ کو اٹھوا سمیشٹر میں اس کا ایک project ہوتا ہے وہ آپ کو کمپریٹ کرنا ہوتا ہے اس کی internship ہوتی ہے جو لوگ like کہیں پر job کر رہے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اس کا project کرتے ہیں اور جو لوگ job نہیں کر رہے ہیں گھر ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کے لئے انٹرنشپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو کریڈٹس ہیں وہ ٹوٹل چھے کریڈٹس ہیں تو ان چھے کریڈٹس کے بغیر آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ چھے کریڈٹس جب آپ یہ پروجیکٹ یا انٹرنشپ آپ نہیں کریں گے تو چھے کریڈٹس آپ کو نہیں ملیں گے اگر آپ کو چھے کریڈٹس نہیں ملیں گے تو اٹ مینز کہ آپ کے ٹوٹل کریڈٹس جو ہیں جو کہ ہم پیچھے دیکھ جو کہ ہم ون تھرٹی فائف تو وہ ون تھرٹی فائف کے بجائے ون ٹوئنٹی نائن ہوں گے تو وہ ون ٹوئنٹی نائن ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈگری نہیں ملے گی ٹھیک ہے سمجھنا بات کو تو اس لیے یہ جو چھے کریڈٹس ہیں ان کا آپ کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے آپ کو پرجیکٹ یا آپ کو انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد یہ سکیم آف سٹڈی ہے کہ آپ کو یہاں پہ کون کون سے کورسز پڑھایا جاتے ہیں تو یہاں پہ سمجھنٹر وائز آپ کا ایک کمپلیٹ بریکڈاؤن کیا گیا ہے یہاں پہ جن کورسز کے سامنے آپ کو ریکوائر لکھا ہو نظر آ رہے ہیں یہ کورسز آپ کے کمپلسری مطلب کے ضروری ہوتے ہیں ان کورسز کو آپ نے ہر سمجھنٹر میں لازمی پڑھنے ہیں باقی جو الیکٹیو کورسز ہیں تو اس میں سے کوئی ایک آپ نے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہے اسی طرح یہ دو ریکوائر ہیں تو یہ تو لازمی ہے یہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں دیفیشنسی کورسز ان کے لیے جن لوگوں نے میتمیٹکس کو سٹڈی نہیں کیا اپنے ایف اے میں یا ایف ایسی میں اگر کی ہے تو ویلنکوٹ یہ آپ نے دوبارہ نہیں پڑھنے ہیں اچھا اس کے بعد باقی آپ کا سمجھنٹر نمبر ٹو ہے اس کے اندر بھی کچھ کورسز ریکوائر ہیں کچھ الیکٹب ہے الیکٹب کا مطلب میں آپ کو اگن بتا رہا ہوں کہ ان کورسز میں آپ کے پاس چوئیس ہوتی ہے اب یہ دو کورسز ہیں تو ان دو میں سے آپ نے کوئی ایک پڑھنا ہے یا تو آپ امجیٹی 301 پڑھیں گے یا آپ امجیٹی 503 پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ کے پاس یہ دو کورسز ہیں ان میں سے بھی آپ کے پاس چوئیس ہوتی ہے ایسی آپ کے پاس یہاں پہ بھی دو کورسز ہیں سمجھنٹر مر تی کے اندر تو اس میں بھی آپ کے پاس چوائس موجود ہے تو اس طرح کر کے آپ اپنا تمام جو ہوتا ہے آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اپنے تمام کورسز کو یہاں پہ required اور elective جائے وہی main چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس چیز کو آپ یہاں پہ go through کرتے ہیں اچھا اس کے بعد last more step ہے جو کہ fee structure ہے تو یہ میں نے آپ کا fee structure software engineering کے لئے open کر لی ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں تو most important چیز کے سب سے پہلے آپ نے میں آپ کو step for instance بتاتا ہوں کہ پہلے آپ نے جب آپ admission apply کرتے ہیں تو اس کے time آپ نے یہاں پہ 5 روپے جو کہ admission processing fee سے یہ آپ نے submit کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ کے admission وہ آپ کے تمام documents آپ کے admission فارم ہو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ admission لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو مزید mood ہوتا ہے تو then آپ اپنے admission confirm کرواتے ہیں اور اس time آپ کو admission fee's کے نام پہ جو آپ نے fee's pay کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 11,950 روپے اب 11,950 روپے آپ نے admission کے time پہ provide کرنے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی 3,000 admission fee's ٹھیک ہے یہ والی اس کے بعد آپ کی 25 روپے registration fee's اس کے بعد 2,000 روپے security fee's اس کے علاوہ آپ کا enrollment fee's per semester آپ کے 1000 روپیس ہوتے ہیں اس کے بعد سے باقی آپ کے fee's collection per semester یہ آپ کے 100 روپے ہوتے ہیں تو یہ تمام combine کر کے آپ کا total 11,950 روپے آپ نے admission کے time پہ pay pay کرنے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ کا جو total degree کے خرچ اگر آپ اس کی بات کریں وہ ہے 1,53,045 روپے ٹھیک ہے 1,55,000 ہے لیکن 2,000 آپ کی security ہوتے ہیں وہ آپ کو واپس ملنے تو اس کے علاوہ total آپ کا خرچہ 1,53,045 روپے آپ کی total degree کی cost ہے ٹھیک ہے باقی آپ کا per semester کتنی fee's ہوتی ہے وہ آپ کا یہاں پہ depend کر رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں tuition fees per credit hour آپ کا 935 روپے مطلب کیا ہے کہ ایک credit آپ کا 935 روپے اگر آپ total semester میں 18 credits اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک book کے 3 credits ہوتے ہیں کسی کے دو ہوتے ہیں اگر آپ ایک book اٹھاتے ہیں اس کے 3 credits ہیں تو 935 روپے کا 1 credit ہے آپ ایک book اٹھا رہے ہیں جس کے 3 credits ہیں تو it means کہ آپ 935 کو 3 سی multiply کریں گے تو آپ کے پاس اس book کی جو tuition fees ہے وہ آپ کے پاس آئے گی لیکن آپ اس book کے لاوہ 5 books اور بھی تو اٹھا رہے ہیں آپ total 6 books اٹھا رہے ہیں تو اس case میں آپ ان تمام کے credit hours count کرتے ہیں اور جتنے بنتے ہیں 18 بنتے ہیں 15 بنتے ہیں اس کا آپ multiply کرتے ہیں 935 کے ساتھ تو اس طرح کر کے پھر آپ کے پاس semester کے فیس آتی ہے اگر میں آپ کو ایک rough estimate بتاؤں تو تقریباً آپ کے 17 سے 18000 روپے آپ کی per semester کے فیس یہاں پہ ہو سکتے ہیں بی ایس software engineering کی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی معنی میں رکھ لینا ہے تو یہاں پہ ہماری ویڈیو complete ہوگیا ہے باقی اگر آپ کی معنی میں still question ہوتے ہیں تو وہ آپ نے لازمی کر لینا ہے اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو subscribe آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اندر جتنی بھی محصر ہے کہ ویڈیوز upload کنے اس کا آپ کو فائد ہو سکے ٹھیک ہے ملتا ہے نیکھ فیڈیو میں تیل دن اللہ حافظ تینکیو سو مچ